میرے نام راشد زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن نیوز انڈیا آپ کو بتانے جا رہا ہوں بھارت جنتہ پارٹی کا نیتا ایم ایل سی کرناٹک کے ایمانداری کی بات بول گئے کیا بولا؟ بولا یوں کہ صاحب آپ جس طرح کی حرکتیں کرنا ہیں اگر یہ حرکتیں باہر کے لوگ کرنے لگیں تو کیا ہوگا؟ اب آپ سوچ رہے ہوں کہ کون سی حرکت؟ مسلموں کو کرناٹک میں مندروں کے باہر دکان لگانے کے لیے بین کر دیا گیا کہہ دیا وہاں پر کہ صاحب مسلمان دکان نہیں لگائیں گے ساڑھے سات سو لوگ وہاں پر جو ہیں ریجسٹر تھے ساڑھے چار سو مسلم تھے اس کے اندر کہہ دیا نہیں بیچیں گے آپ کھلونے ہندو بھائی کے بچے کو ہسانے کے لیے کھلونہ جو بیچتا ہے مسلم دکاندار کہہ دیا اس کے بارے میں نہیں جائیے آپ ہمیں مندر کے گرد لگانے والے دکانداروں کی ختم کر دیا گیا اس کے بارے میں بھارت جنتہ پائٹی کے ایک ایمیل سی کا ضمیر جاگا اور اس نے کہا ویڈیو دکھاؤں گا آپ کو اپنی لینگویجیں بول رہے ہیں انگلیش کے اندر سبٹائٹل ہیں سنیے گا انہوں نے کہا کہ صاحب آپ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں کیا ہے یہ ہے نا یہ پاگلپن ہے میرا سٹائل پر مجھ جائیے گا آپ اس کی بات دیکھئے دیکھیں آپ کی سکرین پر محمد زبیر ہے میں خبر بھی سناوں گا پڑکر کے آپ کو انہوں نے ایک ویڈیو جو ہے شیئر کیا اس میں لکھا سینئر بی جے پی لیڈر آپ کی سکرین پر ہے مل سی اے ایچ وشونات سپیکس بین آن مسلم ٹریڈرز ان کرناٹکا مل سی وشونات بولے کس پر مسلم ٹریڈرز کو جو بین کیا گیا ان کرناٹک سلامنگ پولیٹیشن ہو آر یوزنگ ریلیجن فور پولیٹیکل گین یہ جو بھار یہ جو نیتا ہے یہ اپنا پولیٹیکل گین کرنے کے لیے اس طرح کی پولیٹیکس کر رہے ہیں اس نے کہا he question the state government if they are not in position to provide jobs اگر آپ منوکریاں دینے کی استطیق میں نہیں ہیں اب آگے انہوں نے کہا تو اینرائیز جو گئے ہوئے ہیں بھارت سے باہر if muslim countries start sending them back اگر muslim countries نے ان کو وہاں سے باہر کرنا شروع کر دیا تو کیا کریں گے آپ آپ کو تو یہاں جھوٹے اشتہار لگانے کی آتت ہے نا کہ ہم نے سالے چار لاکھ اور چار لاکھ دے دیے گئے ہیں یہ جھوٹے میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ اجے کمار لللو کہہ رہا ہے کانگریس آئی کے ٹھیک ہے بھارت سے جنتہ پارٹی کی سرکار اتر پردیش کے بارے میں کہ سالے چار لاکھ نوکری کا معاملہ جھوٹ ہے تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا ملسی نے اماندارہ ویکسی ہیں بڑے ہیں انہوں نے کہہ جیا کہ صاحب اگر سعودی جو کانٹریس کے اندر گئے ہوئے ہیں ہندو بھائی ہمارے انہیں واپس بھیج دیا پھر کیا ہوگا چلیے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد باقی کا بیان ہوگا آپ یہ دیکھیں ویڈیو کیا کہہ رہے ہیں ایم ایل سی ایم ایل سی نے للکارہ اور بڑی اچھی بات انہوں نے کہیں اخبار کی بھی ریپورٹ میں آپ کو دکھا کے اسے پکی کر دیتا ہوں حالانکہ ویڈیو کے پاس 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 جو لگتے ہیں پریمیسز میں سیز کہا نو گوڈ ریلیجن ٹول ٹو نو نوٹ انکلوڈ مسلم کتنی اچھی بات کہی انہوں نے ہے ہے نا کہا کہ کوئی خدا نہیں ہے جو کوئی دھرم ایسا نہیں کہتا کہ جو اس طرح انکلوڈنگ مسلم والا بھی کہ اس طرح کا کام آپ کریں اسلام بھی نہیں کہتا اور باقی دھرم بھی نہیں کہتے ایک بات بڑی اچھی لگی تھی ایک اخبار میں وہ میں دکھانے کوشش کرتا ہوں دیکھیں اسکرول کے اندر انہوں نے کیا چھاپا ہے مجھے لائن بڑی اچھی لگی what insanity in this کیا پاگلپن ہے یہ ارے دا صاحب یہ اخبار کیا لکھ رہا ہے پاگلپن یہ پاگلپن کے اندر تو پورے بھارت کے اندر ایک بہت بڑی جماعت تیار ہو گئی ہے دیش کی خوبصورتی درشکو دیش کا پیار کن باتوں پر آدھارت تھا ہوتا یوں تھا آپ کہیں گے پرانے پٹن پیٹ رہا ہے ہے نا وہ نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں اتر پردیش کے اندر کاموڑیاں جب آتے ہیں تو مسلم لوگ ان کو شربت پلانے کا کام کرتے ہیں ان کے پیروں کے اندر جو زخم ہو جاتے ہیں اس پر مرہم پٹی کا کام کرتے ہیں ایک زمانے سے اور ہندو بہنیں کیا کرتی ہیں تمام مزاروں پر اپنے بچے کو اس آستھا سے لے کر جاتی ہیں مسجدوں کے دروازے پر مزاروں پر کہ یہ لوگ آئیں گے مسجد سے نکل کر کے پھوک ماریں گے دم ماریں گے اور میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا آستھا تھی ہوتے ہیں نہیں ہوتے اس بات کی میں بات نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے مندر کے پرانگل میں نماز پڑھ دینے اتنا آسان تھا درشکو آپ کی جادداشت کی بات ہے سوچ کے دیکھ لیجئے کہ ویشنو دیوی کے راستے پر کوئی بھی بندہ اگر جا رہا مسلم بھی جاتے ہیں وہاں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں کسی نے کوئی پرابلم نہیں کی آج کلاس روم کے اندر خالی کلاس روم میں کوئی بچی پردے کے ساتھ اگر نماز پڑھ دیتی ہے اس کو کیا ہنگامہ کرتے ہیں فوٹو کھیچنے شروع کر دیتے ہیں یہ پرورتی پرورتی کہوں گا پرورتی تو نہیں سوری یہ پرورتی کہاں سے پیدا ہوتی میں ہر اپیسوڈ میں یہی بات آپ سے کہتا ہوں یہ پرورتی پیدا کس نے کیا سو بارس پہلے اس سنگٹھن نے تو نہیں کی درچکو جس نے شدی کرن کی تحریک چلائی تھی جس نے کہا تھا کہ یہ سب لوگ ہمارے جو ہندو ہیں ان کا شدی کرن کرنا پڑے گا قانون یہ کہتا ہے سنویدھان کے نرماتاؤں نے بیٹھ کر کے جب سنویدھان کا نرمال کیا تو لکھا یوں کہ ہر آدمی فری ہے اپنے دھرم کی باتوں کو ماننے کے لیے اپنی آستہ کو جتانے کے لیے نا سب سب اکوال ہے all are اکوال لیکن صاحب وہ گاندھی جی کو مارنے والے لوگ وہ گاندھی جی کے سڈانتوں کو کچلنے والے لوگ وہ سانور کرکی باتوں پہ چلنے والے اور گوڈسوں کو اپنا بھگوان بتانے والے لوگوں نے آج حالات پیدا یہ کر دی ہیں درشکو کہ مسلم مسلم دکھائی دیتا ہندو ہندو دکھائی دیتا ہے اسکرول نے بڑی اچھی بات چھاپی درشکو یہ مجھے اس لیے اچھی لگئے میں بتا دیتا ہوں what insanity is this کیا پاکلپن ہے یہ بی جے پی ایم ایل سی اے ایچ وشوانات آن بیرنگ مسلم وینڈرز فروم کرناٹک ٹیمپل فیئرز تمام یا حالکہ ان کی زوانی آپ ویڈیو میں سن چکے ہیں لیکن درشکو بات یہ ہے کہ اس والے نیتا کا تو ضمیر جاگ گیا اس نے تو بات کہہ دی ایک ریپورٹ کے انصار تو سالے آٹھ لاک اور ایک ریپورٹ کے انصار چودہ لاک ایکزیکٹلی مجھے فیگر یاد نہیں ہے سعودی ملکوں کے اندر بھارت کے لوگ کام کرتے ہیں انہوں نے اگر ٹھئے اٹھوا دی ہے وہاں سے ٹھئے کہہ رہا ہوں دکان کو جو آپ نے مندر کے آگے کھلونے بیچنے والے مسلمان کے دکان ہٹا دی ہے اگر وہاں سے انہوں نے ان کی نوکنیاں ہٹا دی پھر کیا ہوگا کیا ہوگا پھر اندازہ کر سکتے ہیں وہ لوگ جو ویدیشی کرنسی کے روپ میں ہمارے دیش کی ارتوے وسطوں کو مضبوط کرتے ہیں اپنے پریوار کو چلاتے ہیں اپنے پریوار کو چھوڑ کر کے باہر نوکری کرتے ہیں ان دیشوں میں اگر ان کو وہاں سے نکال دیا درشو کو سوری تو پھر کیا ہوگا یہ بات اس ایم ایل سی نے کہی یہ بات سمجھنی کی ضرورت ہے ہندو مسلم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بات صرف اتنی ہے کہ اس سوچ سے کتنی راجنیتک فائدہ ملے گا اس سوچ سے جب کام کرنا بند کر دیں گے آپ تو آپ دیش کے نرمان میں لگ جائیں گے آپ کو خبر کیسی لگی درشو کو اپنی رائے کمیٹس باک میں ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں جہن